اسلام علیکم تو ہائی گیس کے سوچے کمچ کے کورٹ برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ لوگ پہلی کمنٹ کر کے بتاؤ کہ یار میں نے کتنے ہی کل کی ہے گیس کرو یار بہت ساری کلز کی ہیں شروع شروع میں گئیس کلز نہیں ہوں گے لاس میں جا کے بہت سارے کلز ہو جائیں گے اور اس وکٹر جانے کی حرکتیں دیکھو یہ اگر اس سے کپڑا مانگ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھو اس نے کپڑا پھیک دیا نیچے کپڑا نہیں دیکھ رہا ہاتھ دیکھ اچھا پہن لیا وکٹر نے بھائی ان کی حرکتیں دیکھو صرف حرکتیں دیکھو میں نے بھی آڑا گیا تھا میں یہاں پہ کہ میں بھی کپڑا نہیں پھیکوں گا کچھ بھی ہو جائے اور بہت سارے بندے یار کمیٹ میں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے کہ بھائی کلین کیسے جوائن کرے تو یار کلین کا سین کچھ یوں ہے سمپل یار مجھے آپ ریکویس بھیج دو میری آئی ڈی گائز ڈسکرپشن میں ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ ڈسکرپشن میں ہوتی ہے میری آئی ڈی تو آپ وہاں سے جاؤ اور مجھے ریکویس بھیج دو ریکویس بھیجنے کے بعد گائز کلین جوائن کرنے کے لیے ریکوارمنٹ کچھ ہوں ہے آپ لوکا لیول پچاس یا ساٹھ سے اب اب ہونا چاہیے دونوں میں سے کچھ ایسی ہیں اور ایک سیزن کا ایس ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے گا کھلنے والا اچھا ہونا چاہیے اور اردو بولنے والا ہونا چاہیے میرا مطلب یہ ہے کہ اردو اس کو آتی ہو اربیون وربیون نہیں ہو گائز بس اردو آتی ہو اور بھائی لینڈ بہت زیادہ جلدی ہو گیا تھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے دیکھتے جو بس آپ لوگ کتنے بندے لینڈ ہونے والے ہیں اب بھائی لوگ یہاں پر میرا ایک کل چوری ہو گیا تھا جس کا بہت زیادہ دکھ ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا گائز اس میچ میں سنگل سنگل کلز بہت زیادہ ہوئے ہیں بھائی کی گن ریلوڈ لگ رہی تھی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی اور بندہ نہ نکل کے آ جائے سو اس کو فڈا وڈ جب فنش کراتے ہیں بندے بہت 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 زیادہ شارٹ تھے آپ لوگ دیکھتے جاؤ یہاں پر بھی ایک سنگل بندہ ہوتا ہے تو یہاں پر میں ایک سموک کر کے اس کو ڈراتا ہوں کافی زیادہ بولا سا بندہ ہوتا ہے میں دل نہیں کر رہا تھا اسے ماننے کا دیکھتے جاؤ بھائی لوگ یار اسے تو یار خبر بھی نہیں لگی میں کب آیا اور مار گیا اسے سمجھ تک نہیں آیا بھائی حد ہے خیر میں آگین آتا ہوں گائز ہوت سپرنگ میں تو یہاں پر گیز ایک بندہ دیکھو یا دیوار سے چھپک کے کھڑا بھائی وہ دیکھو بھائی نہیں مطلب کچھ بھی اس کو گئیز نوک اینڈ فنش کرا دیتا ہوں اور اب گئیز یہاں سے میں سوچتا ہوں نکلنے کی لیکن گئیز دو بندے اور ہوتے ہیں اس کے باقی تو میں بولتا ہوں دو کے جگہ تین بندے ہوتے ہیں اور ابھی دیکھو پیچھے سے ماریں گے بھائی مجھے یہاں پہ اس کے ایک کو میں نوک کر دیتا ہوں اور اس کے ایک کو نوک کرنے کے بعد مجھے نہیں پتا ہوتا ہے یہاں تک مجھے نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اور بھی بندے ہیں لیکن مجھے سپارٹ ہوئی جاتا ہے یاری لوگ کو تو یقین کرو چانس ہی نہیں ملا آپ لوگ بھی اپنے اینیمی کو چانس نہیں دیا کرو اور چانس دینے سے پہلے ہی مار دیا کرو کیونکہ اگر چانس لوگے تو سامنے والے کو بھی چانس ملے گا اور چانس چانس کے چکر میں وہ پوزیشن اچھی لے لے گا نیٹ کرائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے گئیز تو کوشش کیا کرو گئیز اینیمی کو چانس نہیں دو جتنا چانس دو گئے اتنا زیادہ آپ کے لئے خراب ہے گئیز یہاں پہ میں گاڑی لے کے آتا ہوں اور یہ سین کتنے بندوں کے ساتھ ہوئے مجھے کمنٹ میں بتانا بھائی یار کیا تھا یہ اس کے اوپر میں نے گاڑی چلائی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے عزیوی سین کچھ یہ نوکی نہیں ہوا گاڑی کے اوپر چڑھ گیا اس کا ایک بندہ اور ہوتا ہے گئیز وہ ریکال کرتے کرتے بھاگنے لگتا ہے کدھر جا رہے ہو ادھر تو آؤ سو اس کو بھی یہ نوک اینڈ فنیش کرا دیتے ہیں سولہ کلز میرے یہاں پہ ہو جاتے ہیں مزاک مزاک میں اور جس کسی نے ابھی تک یار ویڈیو کا لائک نہیں کیا ہے تو آپ لوگ یہ لائک نہیں کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا یار آپ لوگ لائک کرو گئیز ایک لائک کا تو سوال ہے آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگتا دین میں گاڑے لے کے اوپر کی طرف آتا ہوں تو یہاں پہ گئیز ایک بندہ لائک ہو رہا ہوتا ہے اب لوگ یہ بندے کو بڑی مینس سے نوک چکتا ہوں ایک بندہ رائٹ سے بھی آ رہا ہوتا ہے گئیز یہ تین بندے ہوتے ہیں پورے تو ابھی گئیز سین کچھ یوں ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ یار چلو لیفٹ والے کو کس طرح لے لیں اور وہ رائٹ والا پکا پکا ریوائی بھی کرنے آئے گا تو یہاں پہ میں پوزیشن ہولڈ کر لیتا ہوں لیکن گئیز یہ جگہ بلکل بھی اچھی نہیں تھی میرے پاس فائٹ لینے کے لیے اور گئیز ایک اور بندے کو ہم نے یہاں پہ نوک کر دیا ہے اور اب تو رج بنتا ہے گئیز کیونکہ سترہ کل سو چکے تھے سترہ کے آگے خطرہ ہوتا ہے سترہ کل کر کر کے آپ کا بھائی مر جاتا ہے تو یہاں پہ جم بھی نہیں ہو رہا تھا لوگ پتر کی کور میں آتے ہیں یہ سارے بندوں کے پھر کھوپڑیاں دیکھ رہی تھے دور تھے میں چار رہا تھا کیار نیڈ وغیرہ مولی وغیرہ کر رہا ہوں ان کے پچھوارے میں آگ لگا ہوں لیکن یار یہ بندے چلا کی کر دیتے ہیں دیکھو بھائی اپنے بندوں کو ریوائی کرنا چھوڑ دے گئے یہاں پہ آپ لکھ دیکھتے جاؤ بھائی صاحب یہاں پہ مزاک مزاک میں یہ بندہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور ڈیمج وغیرہ کرنے لگ جاتا ہے لاس میں تو اس کو بھی یہاں پہ مار دیتا ہوں بھی اسکلز میں رہ جاتے ہیں اور ہم نے گئیز اپنا کپلہ اگین سے پاکستانی سے پورا وائٹ کر لیا پین بھی وائٹ ہیلوائٹ بھی وائٹ بھی وائٹ کر کے کھلنے کی عادت ہے پتہ نہیں کیا چین ہے سو آج کے لئے بس اتنے ہی ویڈیو پس نئے تو لائک سبکرائب کر کے کمنٹ کرو اپنا رکھو بہت سے رکھو آج پس صفائی رکھو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لبیو تکرین بائی بائی موسیقی